بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شامدید آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بزارت داخلی کے رپورٹ جو کہ کتنے غیر ملکی ڈپورٹ ہوئے ہیں سودی ریبیہ کے اندر اور کتنے گرفتار ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ آزاد کام کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کام کی ہے اگر آپ ویزا لے رہے ہیں آزاد کام کرنے والا تو ویڈیو دیکھ لیجئے اور بعد میں خود فیصلہ کیجئے اگر آپ سائے خاص کا ویزا لے رہے ہیں سودی ریبیہ کے اندر آنے کے لئے آزاد کام کرنے کے لئے آمن منزلی تو میں یہ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو ذرا غور سے سوچیں اور خود فیصلہ کیجئے کہ ہمیں پانچ لاکھ لگانا چاہیے چھ لاکھ کے نہیں ویزا لینا چاہیے نہیں آزاد کام کرنے کے لئے سب سے بیسٹ اس وقت جو طریقہ سودی ریبیہ کے اندر چل رہا ہے کفیل کے ساتھ کام کرنے والا یا کامپنی کا ویزا لینے کا فائدہ ہے بس جتنے بھی آزاد کام کرنے والے ہیں اس وقت ان کو تو پہلے نمبر پر کام ہی نہیں مل رہا دوسرے نمبر پر بات کی جائے تو وہ کامپنیوں میں ٹرانسفر کرا رہے ہیں یا کفیلوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں پہلے اس ویڈیو کے جانب آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ سودی ریبیہ میں کتنے اس ہفتے چھ دن کے رپورٹ کے مطابق کتنے گرفتار ہوئے ہیں وزاعت داخلے کی رپورٹ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو ٹھانوے افراد ٹوٹل چھ دن کے اندر گرفتار ہوئے ہیں جن میں ترتیب وارہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کون سے کس کس طریقے سے گرفتار ہوئے ہیں آٹھ ہزار ایک آدمی ہے مخالف نظام الاقامہ تین ہزار آٹھ سو بتیس سفراد ہیں مخالف نظام امن الحدود ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے کوئی بھی پونچ سے چھ لاکھ لگانے سے پہلے کبھی ایسی گلتی مت کریں کہ ہم آزاد ویزہ لے کر چلے جائیں نہیں اگر آپ نے سودی ریبیہ میں آنا ہی ہے محنت کرنے کے لیے تو کفیل کے ساتھ کام کریں یا وہ ویزہ نہ لیں جو عجاب کو ایجنٹ دیتا ہے کہ آپ بہر ازاد کام کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ان کے لیے شیئر کر رہا ہوں آپ بھی ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کوئی بھی ایسا قدم کرنے سے پہلے سوچیں اور دو ہزار پینسٹھ افراد ایسے ہیں جو مخالف نظام العامل اور سات سو ستتر افراد ایسے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سعودی ریبیہ کے اندر داخل ہو رہے تھے جن میں اکونجہ فیصد یمنی تھے اکتالیس فیصد اتھوپی تھے اور آٹھ فیصد ادھر کنٹریز کے تھے اور مونجہ افراد ایسے تھے جو غیر قانونی طریقے سے سعودی ریبیہ کے اندر سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے اور جہاں تک ہمارے پاکستانیوں کی بات کے جاتے جتنے بھی میں نے ادھر دیکھے ہیں جو کہ ازاد کام کرتے تھے جہاں کوئی ڈپورٹ ہوئے ہیں میں نے ان دوستوں سے باتیں جس طرح کے میری ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ویڈیو ان کے ساتھ ایسی شیئر کریں کہ بھائی وہ ازاد ویزے پر نہ آئیں ہم نے پانچ چھ لاکھ لگایا تو آپ یہ گلتی مت کریں لیکن جو پاکستان میں ہیں وہ بولتے ہیں سامنے والا جو سعودی ریبیہ کے اندر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ تب آ کر جاتا ہے آدمی سعودی ریبیہ کے اندر تا وہ ڈپورٹ ہوتا ہے ازاد کام کرتا ہے سائی خاص حام المدلی پر تو اسے یقین ہو جاتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیسہ لگانے سے پہلے یقین کریں